آسا آئے کشم ویورز کیا ہاں جلے آپ سب کا امید کہ آپ سب بک ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کی لئے ہوں مون کی ڈال کے ریسیپی دعائیے اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گھر درائی مون کی ڈال کے لئے بھگو دیا ہے تین گھر دی گھر دیا ہے میں اس کو ڈرین کر دیں گی چن ہی میں گیرے ملتے ہیں پڑھیں گے پڑھیں گے لیں گے سکھانے کے لئے جب یہ سوک جائے اس کو کپڑے سے بھی سکھا لیں میں کپڑے سے اس کو سکھا رہی ہوں اگر تھوڑا سا گھیلہ پن رہ گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو اس کی فرائنگ سٹارٹ کرنی ہے بلکل تیل میں نے گرم کر لیا اس میں دو تین دانیں دال کے دیکھیں چک بھی کر رہی ہوں میں کہ گرم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں تھوڑی سی دال ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے اور ہم نے اس کو میڈیم آنچ پر فرائی کرنی ہے ہم نے تین گھنٹے کا بھگویا ہے تو ہم نے تین منٹ فرائی کرنی ہے اگر ہم زیادہ دیر فرائی کریں گے تو زیادہ براون ہو جائے گی اور بہت زیادہ کرسپی ہو جائے گی تو بہت زیادہ سخت ہو جائے گی کھانے میں مزہ نہیں آئے گا جیلو یلو سے اس کا کلو رنجن چاہیے یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہے آپ کا محلا کے دکھا رہی ہوں چمچ تو ایسی ہی کرسپی ہے ہونی چاہیے اگر اس سے زیادہ دیر فرائی کریں گے تین سے چار منٹ سے زیادہ تو آپ کی بہت زیادہ فرائی ہو جائے گی وہ سخت میں آجتی ہے تو اتنی دیر آپ فرائی کریں اور تین سے چار منٹ تو اتنی انف ہے تو یہ دیکھیں ہماری ساری کی ساری دال ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈرین کر رہی ہوں وائل کو اور ڈرین کرنے کے بعد اس کو تھوڑے رکھوں گی تاکہ اس کو وائل اچھی طرح سے نکل جائے تو جب وائل نکل جائے گا تو اس میں ہم نمک کو چار مسالہ دال کے چھڑکیں گے اور اس کو مزے سے شام کی چائے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو میں چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بھی بالکل نہ بھولئے گا تو یہ ہماری مون کی دال تیار ہے اب آپ کو شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کریں تو آج تک آج کے لئے اللہ حافظ